موسیقی اس میں رقوع کا یہاں سے آغاز ہے یا ایوہ الناس قلو ممہ فی العرد حلال انتیبا اے لوگو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ کیا مطلب ہوا کہ شیطان ہمیں حرام کھانے کی طرف بلائے گا اللہ محفوظ فرمائے حلال کمائی بھی ہو چیز بھی حلال ہو انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یعمرکم بسوئی والفہشائی وان تقولوا على اللہ ما لا تعلمون بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے نیز اس بات کا بھی کہ تم اللہ کے ذمہیں ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں اور آپ یقین کیجئے ہمارے معاشرے میں خود مسلم کیمنٹی میں اتنی باتیں ایسی خود ساختا ہیں کہ جو رب کی طرف منصوب پر کیسے چھوڑی ہوئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس یہ نظریہ کہاں سے ہے بس جی اللہ یہ کر دے گا اللہ وہ کر دے گا یہ بات ہے کہ بھئی کوئی دلیل کوئی سچائی کیسے اس کو پرکے تو کہا گیا تمہیں برائی بے حیائی اور اللہ کی ذمہیں ایسی باتیں لگا دینے کا یہ حکم دے گا شیطان جس کی کوئی سند نہیں ہوگی اور بڑی اہم بات آگے بیان کی جاری ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ کا قلام تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جنہیں اباؤ اجداد کو دیکھا اب دیکھیں مشرقین کا بھی مسئلہ یہ تھا انہیں بتائی جاری حق بات اور کہہ رہی نہیں اباؤ اجداد کے پیچھے چلیں گے اور آج ہمارے پاس بھی بعض اوقات یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ثابت نہیں ہے یہ چیز اس طرح نہ کیجئے اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے یہ فوتگی ہو جاتی ہے میت ہے تو یہ دھائی پارے پڑھنا اور دھائی کلو گندم رکھنا اللہ کا واسطہ ہے اللہ کی کتاب سنت رسول سے کہیں سے نہیں بس یہ کیا کریں ہوتا ہوا آ رہا ہے اباؤ اجداد کی تقلید کے لئے کہا ہے یا اللہ نے اپنی کتاب کے پیچھے چلنے کے لئے کہا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کیوں نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات اترتی ہم کس کو راضی کرنا چاہتے اپنے آپ کو معاشرے کو یا رب کو اگر رب کو راضی کرنا چاہتے تو رب کے کلام سے رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور اگر اپنے آپ کو راضی کرنے چاہتے پھر جو دل چاہے کریں پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں فرمایا کہ اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز یعنی جانور کو پکارتا ہے جو اس کی پکار اور رباز کے سوا کچھ بھی سن نہیں سکتے اللہ اکبر یعنی کیا بتایا جا رہا ہے ان کافروں کو پکارنا جانوروں کو پکارنے کے برابر ہے جیسے بندہ جانور کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آتی آپ اس کی جگہ کو صاف کریں اور پانی نیاد ڈالتے ہیں اور فلانہ کر رہا اور اسے سمجھائیں دیکھو اب نہیں گندہ کرنا تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بعض اوقات شاید گائی اس طرح بھی کر دے لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کی پانی میں ٹانگ رکھ کے کھڑی ہو جاتی پھتا نہیں اب یہ گاؤں کی زندگی کسی نے دیکھی ہو تو اسے یہ اندازہ ہوگا اسے اسے کیا بھائی کیا کر کے گئے اور کیا کہہ رہے ہو مجھے کوئی سمجھ کوئی نہیں آرہے حق کی طرف بولایا جائے تو گونگیں بہرے بن جاتے ہیں یہ تو کفار کی بات کی جاری ہے اور جو ایمان لاکہ یہ روش اختیار کر لے اس کا کیا کریں فرمایا گیا سمم بکمن عمیون فہم لا یعکلون اسی طرح یہ بہرے گونگیں اور اندے ہیں جو بات نہیں سمجھ سکتے ایمان بالو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اسے کھاؤ وہی کھاؤ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو کیا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا رزق حلال بھائی یہ زیادہ کے پیچھے نہیں بھاگنا اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیب اللہ پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے مالِ حرام سے بچا جائے چیز بھی پاک ہو ذرائب بھی پاک ہو یعنی کمائی بندے کی پاک ہو اور جو چیز لے کے آرہے وہ بھی پاک ہو اور اسی طرح جو دونوں چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ چیز اگر پاک ہے تو کمائی پاک نہیں اور اگر کمائی پاک ہے تو چیز پاک نہیں آرہی یہ دونوں چیزوں کو پاک ہونا درست ہے مرگی پاک ہے نا حلال ہے تو مرگی کس کی ہو جی اپنی ہو پڑوسی کی نہیں ہو ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کچھ بھی کر کے خاجے مرگی حرام ہو چکے ہے مرگی حلال لیکن ارسل وہ حلال ہے لیکن جس طریقے سے ذرائع سے آئی ہے کپڑا ڈال کے آواز نہیں نکلے تو وہ حرام بنا دے گی پاکیزہ چیزوں میں ان دو چیزوں کا احتمام رکھنا ہے اللہم مقفینی بحلالی کا انحرامی کا واغنینی من فضلی کا امن سواک اللہ تو اپنی رحمت سے حلال ذرائع سے میری ضروریات کو پورا فرما دے حرام سے بچا لے اور اپنی رحمتوں سے مجھے ڈھک لے انما حرم علیکم المیتہ اس نے بلا شبہ تم پر مردار و دم اور اسی طرح خون و لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہلا بہی لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے اس کو حرام ٹھہرا دیا انما حرم حرم حرام ٹھہرا دیا اس نے بلا شبہ تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اور وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو جائے پھر جو مجبور ہو حالانکہ نا قانون شکنی کرنے والا ہو اور نا حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور بے شک اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے جی یہ انشاءاللہ مضمون سورہ مائدہ سورہ النام اور سورہ نحل میں انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے اچھا مچھلی اور ٹڈڈی اس کے حوالے سے حدیث میں سرحات آئی کہ یہ حلال ہے اور اسی طرح بہتے خون میں سے کلیجی اور ٹلی اسی لئے کہا جاتا ہے کتاب اللہ سنت رسول کے مفہوم سے کسی بات کو جا کر تیہ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان دو چیزوں کے کھانے کے حوالے سے جو اجازت دی ہے جو اگلی بات اور یہاں پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے یہ انشاءاللہ مضمون دوبارہ آئے کہ ہم اس کی وضاحت کچھ اور بھی لیں گے یہاں پہ یہ کہا گیا اس طرح کیفیت میں جب کوئی مرنے والی کنڈیشن ہو جائے اور کچھ کھانے کو نہ ملنا تو ان چیزوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ زندگی رب کو کیا ہے بڑی پیاری ہے بندہ مومن کی چاہتا بھی کہا ہے جنت میں چلا جائے تو اس کو خود کوئی بندہ دینے بیٹھ جائے شیشہ سگریٹ پانچ چالیا گھٹکے کھا کھا کے کہ میں نے یہ جان نکالنی ہے کسی طریقے سے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہاں تو رب اپنے قوانین توڑوانے کے لئے خود تیار ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میرا قانون توڑ جو تمہاری جان بچنی چاہیے اور آج بندہ کہتا ہے جی میری جان نکلنی چاہیے کتنا بڑا ظلم ہے یہ بات کو ذرا چیت رہے سمجھئے گا جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اس کام کے عفض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں جہنم کی اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا کیا جو اللہ کے کلام کو حق چیزوں کو چھپاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی جنت کو چھوڑ کے جہنم لیتے پھر رہے ہیں مغفرت کو چھوڑ کے عذاب لیتے پھر رہے ہیں فرمائے گا فما اسبرہم علی النار یہ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے سبر کیے بیٹے ہیں ذالک بھی ان اللہ نزل الكتاب بالعق یہ سب اس لئے ہوا کہ اللہ نے ان کے اللہ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَاب بلا شبہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا لَفِيشِ قَاقٍ بَعِيد وہ اپنی زد میں دور تک جا پہنچے ہیں لَيْسَ الْبِرْآنَ تَوَلُّوا وَجُوحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورہ بکرہ اور بائیسویں رقول کا آغاز ہے آیت نمبر 177 177 نمبر کی آیت ہے اور یہ آیت بر نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اس آیت مبارکہ سے ہمیں وضاحت ہوتی ہے یا یوں سمجھیں کہ نیکی کا واضح اور جامع تصور قرآن کی نظر میں نیک اصلا کون ہے تو یہاں پر اس کے نیکی کی اصل روح کو بیان کیا جا رہا ہے پھر اس کے نیکی کے عملی مظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے اور آخر میں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اولائک اللذین الصدق وَاولائکہ هم المتقون یہ لوگ ہیں سچے اور یہ لوگ ہیں متقی کون جنہیں قرآن متقی اور پریزگار نیک اور سچا کہتا ہے اس کے لئے کیا ہمارے پاس پروپرٹیز اٹریبیوٹس ہیں انشاءاللہ وہ اس جگہ پہ دیکھیں گے آیت نمبر 177 یہ بھی ان آیتوں میں سے ہے جو ہم نے پانچ سیلیکٹ کی تھی یا سمجھی تھی کہ جناب سورہ بکرہ کی پانچ آیتیں ایک آیت نمبر 64 میں ہم نے ابھی دیکھی تھی کہ بہت ساری نعمتوں کے حوالے سے ذکر تھا یہاں پر آیت نمبر 177 میں دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کا واضح اور جامع تصور کو بیان کیا جا رہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا کرو یہ بات مستقل چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ صرف سمت کو متعین کر کے تم دین کو اصل سمجھتے ہو کہ جی اب یہ مشرق کی طرف موہ ہے اور اب مغرب کی طرف بیت المقدس اور اب قبلہ خانہ کعبہ بن چکا ہے اسی کی بات میں آکر کہا جا رہا ہے اصلا تو شان نزول وہ تحویل قبلہ والا معاملہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر والکتاب کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی دیکھیں نا نیکی کی اصل روح اور پھر اس کا جسم کیا ہے نیکی کی روح ہے اللہ پر ایمان اور نیکی کا جسم کیا بنے گا وہ عمل سولے یعنی بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی روح کیا ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا یعنی سمت کا صرف متعین ہو جانا قطن نہیں ہے بلکہ اصل تو کیا ہے وہ سپیرٹ کہ اللہ کے احکام کو پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا ہے تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا یہ نیکی کے تصور کے حوالے سے دیکھئے گا کہ بڑا ہی ضروری ہے کہ بندہ کوئی نیکی کے تصور کے ساتھ جیئے ورنہ اس کا جینا سمجھ نہیں آتی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ہر بندہ تقریباً آلموس اس نیکی کے تصور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جی تھوڑی سی مثالیں نکالنی شروع کر مسجد کے امام صاحب کے پاس کیونکہ نیکی ہے لیکن کیا چور کے پاس نیکی کا تصور نہیں ہے ہے بلکہ اس کا بڑا سولیڈ ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بھئی یار دیکھو ہے یہ جو فلانا آدمی بڑا ہی بدماش ہے وہ بھی چور اسی کے قبیلے کا بڑا بدماش ہے اپنے علاقے کی تو جیبے کاٹتا ہے ہمارے علاقے میں بھی آکے کاٹ جاتا ہے کتنی بری بات ہے اپنے علاقے میں کاٹے تو سواب ہے ہمارے علاقے میں آکے کاٹے تو گناہ ہے یا استاد کے آدھ پر کمائی پوری نہیں رکھتا ایسے ہوتا ہے نا چھوٹے چمچے گھڑچے تو وہ پھر آگے جا کے دن بر کی ساری جمع پونجی لا کے رکھتے ہیں پھر ان میں سے حصہ ہوتا ہے وہ ان کو ٹریک سکاتا ہے کیسے نکلتے ہیں تو یہ کیا تصور نہیں ہے نیکی کا اس کا نیکی کا تصور ہے ہمارے ہاں یہ محرم میں یا بعض اوقات رمضان میں بھی رمضان کا اتنی ٹرینٹ زیادہ محرم کا ہے کہ ناچنے گانے والے یہ کیا شروع کر دیتے ہیں جناب ساری شوٹنگ وغیرہ بند کیوں محرم محرم میں کرنا تو باستخوا ہے مدھم بعد میں محرم کے علاوہ کیا ہے اسی طرح یہ نیکی کے کوئی نہ کوئی تصورات خود ساختہ بنا کے بیٹھے ہیں تاکہ کیا کریں اپنی بدہ مالیوں پر پردہ ڈال سکیں بھئی اگر کوئی سمگلنگ ہے کوئی حرام مال ہے تو یہ بھی تو دیکھیں ہمارے اس پیسے سے کتنے گھر چل رہے ہیں اب یہ نیکی کا تصور پڑا ہوا ہے تو یہ نیکی مکمل نیکی اور اولاً اس نیکی کے ساتھ بڑا اہم بلکہ اس میں ایک تو ہمارے سامنے میرا اپنے ذاتی واقع ہے وہ کسی دکان پہ کہ وہاں پہ کوئی چیز خرید رہے تھے اور وہ گلے والے کے کوئی دورے کی حوالے سے معاملہ تھا ماجون وغیرہ کہا تھا کہ جی گلہ ٹھیک رہے تھا ابھی میں کھڑا ہوا تو پیچھے سے ایک بندہ ہے اس نے ایک چٹ رکھی تو دکان در بلک پڑا اس نے کہا یار کاروبار چل نہیں رہا اور تم اوپر سے چٹیں رکھ رہے ہیں خدا خوفی کا نام لو کیا رہا بھائی صرف رمضان کی وجہ سے تجھے تین کی دیئے ورنہ یقین کر ساری دکانوں میں پانچ پانچ کی دیتا آ رہا یہ رمضان پیکج ڈسکاؤنٹ ہے یہ کیا تصور ہے ہمارے ہاں نماز پڑی جائے گی صبح جو ووک کرنے آتی ہیں پردہ کوئی نہیں کریں گی تسبیح ٹانگ سے بڑی لمبی انہوں نے گھسیٹی ہوتی ہے جس میں ڈر لگتا ہے کبھی خود ہی پھنسکیں نہ گر جائے لیکن وہ پردہ نہیں کرنا نیکی کا تصور ہے باقی نماز پوری ہے تسبیح پوری ہے یا یہ جو آپ کے سامنے کبوتروں کو جو دانہ ڈالا جاتا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجہ یقین کیجئے ان کبوتروں کے پیٹ خراب کر دیئے ہم لوگوں نے اپنی نیکی کے چکر میں یہ کیا ہے اثر کی ازان اور یہ میاں بیوی دونوں کھڑے موٹر بائیک سے اتر کے اس نے پردہ نہیں کیا ہوا اس نے خود دینی شاعر کے ساتھ نہیں ہے کچھ نہیں لیکن کبوتر کو دانے کھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات ایسی چل رہی ہے اگر انہوں نے دانے نہ کھلائے تو یہ بیچارے کبوتر کہاں جائیں گے نیکی کے تصورات مختلف مختلف رکھ کے تو ان کے ساتھ ہم جیتے پیر رہے ہیں نیکی کا اصل تصور یہ قرآن مہیا کرتا ہے بہر میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ نیکی کا تصور نہ گزیر ہے یہ کسی نہ کسی انداز سے رکھا ہوا پھر اس نیکی میں بھی موٹیویٹنگ فیکٹر اصل کیا ہے وہ ہے ایمان بندہ نیکی کیوں کرے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر سے یا تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کو نراز نہیں کر سکتا یا دوسرا یہ ہے کہ کل کو میں نے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے یہ دونوں چیزیں اسے نیکی کرنے پر مجبور کریں گے پھر اس میں ایک اور بات سمجھے گا نیکی کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر ہر بندے کو اس کی مرضی سے نیکی کرنے دی جائے تو پھر ہر ایک اپنا نیکی کا برجہ نہ ہے اس لیے کیا کہا گیا ایک تو اخلاص ہونا چاہیے ایک وہ سنت رسول کے موافق ہو جیسے کہ مسلم کی روایت میں جو آپ کو بات ملتی ہے کہ شہید ہے سخی ہے اور اسی طرح عالم ہے اور وہ ان سب کو کیا کیا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا قذب تاجوڑ بولتا ہے ایک اور بھی اسی طرح کہ تمہیں جواد کہا جائے سخی کہا جائے تمہیں کاری کہا جائے تمہیں عالم کہا جائے اس کے تمہیں شہید کہہ دیا جائے ان چیزوں کے لیے یہ تم نے کام کیا اٹھا کے جہنم میں پھین دیا اخلاص ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے سنت رسول کے تابع ہونی چاہیے تب بھی کوئی چیز نیکی نیکی ہے اب یہاں اس نیکی کے عملی مظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے فرمایا کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا روخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیلو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر روزے قیامت پر فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اب اس نیکی کا عملی مظر یہاں پر پہلا بتایا کہ بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یہاں پہ جو ہے عبادات کو بھی مؤخر کیا گیا اور پہلے اس کو لا کے رکھا گیا حقوق العباد کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی کہ ہم صرف حقوق العباد سب کچھ سمجھے حقوق اللہ کو چھوڑ دیں یا حقوق اللہ کو سب کچھ سمجھے اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں یہ دونوں پیکیجیں ہر جگہ پہ مکمل کرنا ہے کسی جگہ پہ اس کی اہمیت کسی انداز سے پہلے بتا دی گئی ہے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنا مال دیتا ہے مال کی محبت رکھنے کے باوجود کس پہ دول قربہ رشتہ داروں پر انہیں فوقیت دی جائے زکاة بھی ہے تو رشتہ داروں کو پہلے دی جائے دوہرہ عجر ہے ٹھیک ہے اور ہم رشتہ داروں کو کاٹ کر کے اگر ظاہری بات ہے جو معاملات درست ہوں تو وہاں پر پہلے دی جائے وہ حق دار ہے دول قربہ والیتامہ یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو وابن السبیل قائدہ بکتی ہیں چیزیں ان کو نہیں کہا گیا لیکن مانگنے والے جو جینمن ہیں اس کے لیے جو بندہ جد و جہد کر گا اس کا بھی اسے عجر ملے گا وسائلین وفیر رکاب اور غلامی سے نجات دلوانے والوں کے لیے جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اپنی انچے مدوں میں اس میں آج کی صورت میں کوئی غلط کیسز والے بیچارے ایسے مجرم بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو مجرم نہیں ہوتے انہیں کسی اور معاملے میں دھر لیا جاتا ہے تاوان کا معاملہ کسی کے کرز کا معاملہ یہ بندہ اپنا مال اللہ کی مخلوق کے لیے لگائے آگے بات کی جاری ہے وَاقَامَ الصَّلَا اور نماز قائم کرے وَعَاتَ الزَّقَا اور زکاة ادا کرے نماز اور زکاة کئی کئی دفعہ اس کا مفہوم آیا دیکھیں پہلے جو ہے وہ معاملات میں سے بات رکھی گئی دوسری بات عبادات کا احتمام کے حوالے سے کہی جاری ہے اور تیسری بات اسی طرح آ رہی ہے نیکی کا پہلا عملی مذہر ہمیں بتایا گیا انسانی ہمدردی دوسرا بتایا جارہا ہے عبادات کا احتمام اور تیسرا آ رہا ہے سوری معاملات اس میں وعدے کی پاسداری کے حوالے سے وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آہَدُو اور نیز نیک لوگ وہ ہیں جو جب احد کریں جب وعدہ کریں تو اس وعدے کو نبھاتے ہیں پورا کرتے ہیں تین قسم کے وعدے بھائی ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں کسی نظر کی صورت میں کسی احد کی صورت میں کوئی چیز اپنے اوپر خود سیلف امپوز کرتے ہیں کہ جی یہ کام ہوگا تو میں یہ روزے رکھ لوں گا تو پھر اس کو نبھایا جائے میں درست ہو جاؤں گا نبھایا جائے اسی طرح لوگوں سے احد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عبان کی روایت ہے اس کا کوئی دین کوئی نہیں جس میں احد کی پاسداری کوئی نہیں اللہ اس وعدے کو نبھانے کی توفیق کناہت فرمائے ایون چھوٹے بچوں سے اگر کوئی بات کرتے ہیں میں لے آؤں گا تو اس کا مطلب کیا ہے اس لئے پھر کیا کریں سوچ سمجھ کے وعدہ کریں یہ معاملہ ایک رہے گا بارال ایک حدیث اس کے اوپر بھی ہے اسی طرح ایک بڑا وعدہ کس کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمیں جنت دے تو ہم یہ جان اور مال تجھے بیچے بیٹھیں اور آج اس وعدے کو بھی بھولائے بیٹھیں تو تین قسم کے وعدے اسی طرح پھر کہا گیا کہ نیکی کی اصل چوٹی کیا ہے یہ بھی نیکی کے سارے مظاہر ہے کہ بندے کے دل میں نیکی آخرت میں جواب دائی رب کی محبت ہوگی تو یہ کام کرے گا لیکن اصل نیکی کی چوٹی کیا ہے فرمایا گیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور وہ بدحالی مصیبت اور جنگ کے دوران سبر کریں گے اللہ کے دین کے لیے کیا ہے کہ یہ بندہ مومن خالی اندر بیٹھے ضربین ہی لگاتا رہے گا باہر نکل کر باطل سے پنجازمائی بھی کرے گا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ سَفْنَكَانَّهُمْ بُنِيَانَ مَرْسُودُ اب کیا کرے اس تصور دین کو تو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا بات بھی نہیں کیا جا سکتی کیا ہے بھائی دنیا میں اگر حق کے لیے کھڑا ہوا جائے تو وہ ٹیررزم کے نشانی بن جاتی ہے یہاں پہ کیا فرمایا جائے گا جو اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں بیل فیل باہر نکل کر مقابلہ بھی کرتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر چار آ رہی ہے تو فرمایا گیا کہ جو بدحالی مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں اولائیک اللہ دین الصدق و اولائیک ہم المتقون یہی لوگ تو سچے اور یہی لوگ تو متقی ہیں عمومی طور پر دیگر مذاہب میں لڑائی جھگڑے کو کیا سمجھا جاتا ہے یہ منافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی اخلاق نہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیونکہ دیکھئے سود کیا ہے انسانوں کا خون نچوڑتا ہے ظالم لوگ کیا آتے ہیں آکے وسائل پر بیٹھ جاتے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے یا معاشرت میں اگر گندگی فہاشی گناہ کو پھیلا دیں گے تو پھر کیا بچے گا اب ظاہری بات ہے ایسے کلپٹس کو کیا کرنا پڑے گا پکڑنا پڑے گا جنگ بدر کیا ہے جنگ احد کیا ہے یہ جنگ تبو کیا اللہ کے دین کی ترویج یہ اللہ کا کلام اس کے قوانی سب سے بہتر لیکن اس کے نفاظ کے لیے بلفیل کھڑا بھی ہونا پڑے گا باطل سے پنجہ آزمائی بھی ہوگی اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا بھی جائے گا کہ بھائی تیرے قانون نہیں ہمارے رب کی بات چلے گی اس کے لیے یہ پکارے اب میں پھر آپ سے پیچھے ایک دفعہ عرض کروں گا اگر نماز روزے تک بندے کا تصور ہے تو یہ چیزیں کس چیز کے لیے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ تو سچے ہیں اور یہی لوگ تو متقی ہیں اگر ہم قرآن کی نظر سے متقی پریزگار سچے پارسہ بننے چاہتے ہیں تو پھر یہ سارے کام کرنے پڑیں گے چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی تھی یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ اے ایمان بالو قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والعنثہ بالعنثہ کہ قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل ہوگا غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِّبَ اُمْ بِالْمَعْرُوف پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی قصاص ماف کر دے تو معروف طریقے سے تصفیہ ہونا چاہیے وَعَدَاءُنْ اِلَيْهِ بِعِحْسَان اور قاتل دیت احسان سمجھتے ہوئے مقتول کے ورثہ کو ادا کری ذَلِكَ تَخْفِیفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَ تمہارے رب کی طرف سے یہ رخصت اور رحمت ہے فَمَنِعْتَ دَعْبَادَ ذَلِكَ فَلَهُوا ذَابٌ عَلِيمٌ اور اس کے بعد جو شخص زیادت نہیں کرے اسے علمنا قذاب ہوگا ایک تو کتاب کی خوبصورتی کو سمجھے گا کہ اللہ کا کلام صرف عقیدے تک نہیں رکھتا عبادات، رسم و رواج، سیاست، معیشت، معاشرت فوجداری قوانین، اخلاقیات، معاملات کوئی ایک جگہ ایسی بتائیں جہاں پہ رب کا قانون ہمیں کچھ نہ بتاتا ہو ایک ایک جگہ پہ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے اور یہ قوانین کیوں نافذ کی جاتے تاکہ لوگ جرم کرنے سے بچیں انہیں واقعاً جرم کرنے کے بعد اس کی شدت کے احساس ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کے بعد بچوں گا میں بھی نہیں نفس ہو بن نفس جان کے بدلے جان یہ چیز معاشرے میں جرم کرنے سے روکے گی آج اللہ کی کتاب بڑی عجیب لگتی ہے ماذ اللہ، سمہ ماذ اللہ کیا کہتے ہیں سزائے موت انسانیت کی تضلیل ہے اور ایک انسان ساری انسانیت کو مارتا رہے یہ خوش آئند بات ہے کیسی جہالت تاری ہوئی ہے سزائے موت اس کے لیے بڑا مسئلہ ڈالے رکھتے ہیں کیوں بھئی اگر تم ایک بندے کو فانسی دے دوگے اور وہ فانسی دکھا دی جائے لوگوں کو تو جو عبرت ہوتی ہے کئی کئی دن کھانا نہیں کہا سکتے بڑے بڑے جمعوں مجرموں کے اس وقت تختے پہ پشاب خطا ہو جاتے حالت بری ہو جاتی یہ انسان جب آنکھیں نکلتے زبان نکلتے باہر دیکھتا ہے یہ ورنہ تو دیکھیں نا موبائل کے لیے بندہ مار دیا غصے میں آئے دو ساتھی انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا مارے گا تو مرے گا اس کے بعد کوئی آپشن نہیں مجرموں کے طرح دندناتے اور پلتے رہیں گے تو پھر یہی ہوگا جرائم جیسے ہو رہے ہیں اللہ کی کتاب کس خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو آہاتہ کرتی ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں اور اللہ ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ محصر پڑھنے پڑھانے جادو منتر نہیں ہے اللہ کا کلام کس طرح بہترین انداز سے ہدایت نام ہے ہمارے لیے